موسیقی موسیقی یہ ایک تاریخی ریسٹ ہاؤس رویسلی ہے کہ ڈیفرنٹ کنٹری کی جو سٹیٹ ہیڈ یہاں آئے جیسے جمال عبدالناصر شاوف ایران کنگ فیسل یاسر عرفات تو یہاں انہوں نے رہائش اختیار کی اور اس لقے جو پرائم مینسٹر تھے ذلفقار لی بٹو سابو ان کو ہوسٹ کرتے تھے یہ آوٹسکرٹ میں واقع ہے لارکانہ کے اور آج کل جو وائل لائف دپارٹمنٹ ایک گورنمنٹ اف سندوز کو لک آفٹر کر رہی ہے میرے لیے اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر ڈیفرن سٹیٹ کے ہیڈ آئے تھے ان کے کچھ پچٹرز لگی ہوئے کچھ فوٹوز لگی ہوئے لش گرین لینڈ کی بیچ میں یہ ہے لنگ لیک اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ چالی سے پچاس آزار مائی گریٹیڈ برٹس کو ہوسٹ کرتا ہے وینٹر میں جو موجودہ ایریا ہے وہ نائنٹی ایٹ ایکڑ ہے اور یہ بائیس کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ لارکانہ سیٹی سے اور کسی زمانے میں یہ وائٹ ڈک کے شکار کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا جو ڈیفرنٹ سٹیٹ کے ہیڈ آتے تھے وہ یہاں شکار کرتے تھے بعد نائنٹین ایٹی فائف کے بعد وائل لائف نے اس کو اپنے تحویل میں لے لیا اب یہ پروٹیکٹڈ ایریا ہے یعنی یہاں شکار کرنا منع ہے اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ جو پانی ہے وہ جو سکھر بیراج سے وہاں سے جو رائس کنال لکلتا ہے اس کا پانی یہاں آتا ہے اور آگے دادو تک جاتا ہے ویل ایوٹیفل پوائنٹ ایوٹیفل پلیس ٹو ووچ اور اگر آپ وینٹر میں آتے ہیں تو بہت خوبصورت موسم ہوگا کیونکہ بہت سے مائی گریٹ ایڈ برڈ آپ کو یہاں نظر آئیں گے یہاں صرف فٹوگرافر ہے اور اس سے وہ پرندے مارتنی پرندوں کو کیپچر کرتے ہیں یاسر یہاں پہ کتنے اسپیشیز کی کتنے ڈیفرنٹ ٹائپ کے آپ نے پرندے دیکھیں میں نے یہاں پہ پچھلے چار سالوں میں کلیک کی ہے صرف اس لیک میں ہر سیزن میں فوٹو کی شکل میں کلیک کی ہے؟ فوٹو کی شکل میں کلیک کی ہے؟ الگ الگ نسل اجسا 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 یہ بتائیں ان کے جو اسپیشیز ہے یہ جو برڈ کی ڈیفلت ہے ان کے مطلب مومنٹ کیا ہوتی ہے؟ کس طرح کی کچھ سپیشل چیز بتائیں اسپیشل چیز یہ ہے کہ یہاں پہ مائیگریشن برڈ جو آتے ہیں اس میں ایک برڈ ہے گریٹ بیٹرن اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ زیریلے جو انسان ذات کے لیے خراب ہیں خطرنا کے تو وہ ان کو مینڈے کھاتا ہے مینڈے کھاتا ہے اور وہ جو مطلب اس کے علاوہ جو مائیگریشن برڈ ڈکس آتی ہیں وہ بھی انسیکٹس کاتے ہیں زیریلے کتنا مشکل ہے یہ پرندوں کے فوٹوگرفی جو ڈریس ہے یہ سپیشل اس لیے کہ یہ آپ کو اپنا قریبی دوست مان لے نیچر کی قریب بلکل ٹھیک آپ اس کیمو فیلے جم کرتے ہیں اسی وجہ سے کہ تاکہ برڈ جو ہمیں شائب برڈ ہوتے ہیں ان کے قریب جانے کے لیے ان کو کلوس شاٹ لینے کے لیے اس کے علاوہ ہم کبھی کبھی ایک ویگ بھی لگ جاتا ہے ایک ہی برڈ کیپچر کرنے کے لیے اس کو کلوس شاٹ لینے کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ کونسا ایسا منتھ ہے یہ ٹائم میں جہاں پہ زیادہ برڈ آتے ہیں ڈیفرنٹ تعداد میں نمبر میں بھی اور ڈیفرنٹ کس میں بھی سیزن ہوتی ہے جیسے سردی کی سیزن میں جنوری میں آپ کو یہاں پہ 100 پلس ملیں گے برڈ اس کے علاوہ ابھی ویڈرز کی سیزن ہے اس میں بھی آپ کو 60 یا 60 ابو آپ کو برڈ مل جائیں گے ٹھیک ہے اور لوگوں کا انٹرسٹ ہے جو فوٹوگرفی آپ کرتے ہو شیئر کرتے ہو سوشل ویڈیا پہ دوستوں کو دکھاتے ہیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے اصل میں میں برڈ شروع کی دی تو تب جب میں نے انٹرنیٹ پہ جب فوٹوز لگانا شروع کر دی تو میرے برڈ آتے ہیں اس کے علاوہ جرمن سے بھی لوگ آتے ہیں نیدر لینڈ سے لوگ آتے ہیں ادھر گھومنے کے لیے خاص اس لیک کو کے اتنے برڈ آپ کیسے کلیٹ کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ پھر آپ سے کونٹیکٹ میں ہوتے ہیں کونٹیکٹ ہوتے ہیں بلکل ابھی برڈ دوست آئے دے پچھلی ہفتے اگل نیکسٹ ویڈ میں بھی وہ آئیں گے ابھی دوسرے دوستے وہ بھی آئیں گے اس سلکھ ویڈرز کی سیزن میں ہاتھ سر موسیقی 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 ہر ہر کرے ہر ہر کرے اوہ اللہ یدو میں آتا دے ملا داسی اوہ تے دے ملا داسی اللہ ہے گلن گوڑا کے مطاقہ اوہ اللہ